انیس سو ستر کے آخر میں ایک پیسنجر پلین ڈی سی ٹین ٹیک آف کرتے ہی کریش ہو گیا اور جس کے وجہ سے اس میں سوار سارے یاتریوں کی جان چلی گئی اس ٹائم اس کا پتہ کسی کو نہیں چلا لیکن ایک آدمی ایسا تھا جس کو اس حادثے کے نائٹ میر ساتے تھے خواب کیا ہیں یہ ٹاپک ہمیشہ انسانوں کو چوکا دینے والے ریزرز دیتا ہے اور آج تک کسی سائنٹسٹ کو ریم کا ایکزیکٹ مطلب سمجھ نہیں آیا اس کی تھیوری میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے سب کونسیش مائن میں شپی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم دن بھر میں دیکھتے ہیں اس کو مکس کر کے ہمیں خواب آتے ہیں پر آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ خواب آتے کیوں ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیرلل یونیورس میں جانے کا دروازہ ہے جہاں سب کچھ سیم ہے جیسا ہماری دنیا میں ہے بس ریالیٹی اینڈ ورچول کا فرق ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خواب ایک برین کا ریکنسٹرکشن پروسس ہے جہاں برین خود کو ہیل کرتا ہے دن بھر کے پریشر اور سٹرس سے اور جس کی وجہ سے نیند میں ہمیں کچھ ویجولز دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خواب کے دوران ہم ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ریال دنیا میں نہیں ہوتی اور ہم خوابوں میں اپنی دنیا بنا لیتے ہیں اور ایسے خوابوں میں ہم خود کو ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ریال میں نہیں ہیں جیسے کبھی سٹرونگ کبھی رچ کبھی میجیکل مین اور نہ جانے کیا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی سچی دنیا میں نہیں ہو سکتے وہ ہم خواب میں بن جاتے ہیں ہر چیز بڑھا چڑھا کے دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے دھراؤنے سپنے جسے نائٹ میر کہتے ہیں وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کے آتی ہیں نائٹ میر سبھی لوگوں کو آتے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے کبھی کبھی یہ بہت ریئر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی بار بار آتے ہیں اور ہر بار پہلے سے زیادہ دھراؤنے ہوتے چلے جاتے ہیں ہر سال ایسی کئی ساری ریپورٹس آتی ہیں جس میں خواب اتنا ڈینجرس ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے کہیں مرگی کے دورے پڑھنے لگتے ہیں اور کبھی کبھی تو خواب میں انسان خود کو چوڑ پہنچا لیتا ہے یا آس پاس میں سونے والے انسان کو گھائل کر دیتا ہے پوزیٹیبلی دیکھا جائے تو کچھ نائٹ میر سمارے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی میں چل رہے اصلی گھٹناوں کی ایک پرچھائی ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں اس سٹریس اور پریشانیوں کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے انیس سو ستر کے آخر میں ایک آدمی کو پتا چلا کہ اس کے خواب بہت گھاتک ہیں سنسیناتی اوہائیو کے ڈیویڈ بوتھ ایک آفیس مینجر کے حیثیت سے کام کرتے تھے اور ایک لیوش لائف جیتے تھے ان کی زندگی بہت سمودھ تھی وہ شادی شدہ تھے اور ان کے دو خوبصورت بچے بھی تھے ان کی انکم بہت اچھی تھی دیکھا جائے تو ان کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن یہ ساری چیزیں ایک پل میں بدل گئیں جب سولہ میں انیس سو نواسی میں وہ بہت گھبرائے ہوئے نین سے جاگے اور واشروم کے طرف بھاگے ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ جاگی اور چنتا جتا کہ ان سے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے اور بوتھ نے اسے اپنے برے خواب کے بارے میں بتا دیا بوتھ نے بتایا کہ انہوں نے خود کو ایک میدان میں دیکھا جہاں آس پاس کچھ نہیں تھا اور آسمان سے ایک پلین ان کی طرف اڑتا ہوا آ رہا تھا جس میں کوئی آواز نہیں تھی بوتھ نے کہا کہ اچانک سے وہ جٹ الٹی ہو گئی اور اسی پوزیشن میں میدان سے جا ٹکرائی اور ویس فورٹ ہو گئی ایسے عجیب سے خواب دیکھنے پر بھی بوتھ نے اسے اتنا امپورٹنس نہیں دیا دیکھنے والے کئی راتوں کو ہو بہو انہیں سیم خواب آنے لگے انہیں پھر سے میدان جٹ اس کا الٹا ہونا اور لاس میں ٹکرا کے پھٹ جانا دکھ رہا تھا اور نین میں یہ خواب دیکھتے دیکھتے وہ سسکیاں لینے لگتے جب یہ خواب پانچھے راتوں کو بھی بار بار آنے لگا تو وہ بے ہر ڈر گئے بوتھ کو یہ لگنے لگا کہ وہ ایک ہی خواب بار بار اس لئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ شاید یہ گھٹنا فیوچر میں ان کے ساتھ گھٹنے والی ہے پوری جانکاری حاصل کیے بنا ہی بوتھ اس حادثے کو روکنا چاہتے تھے جب ساتھویں رات کو بھی یہی خواب آیا تو بوتھ نے فائنلی سوچ لیا کہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جانکاری کے نام پر بس وہ اتنا جانتے تھے کہ خواب میں دیکھا گیا پلین اس وقت کے امریکن ائر لائن سے جڑا تھا جو کہ اس وقت کے سب سے بیزی ائر لائن میں سے ایک تھا جیسے تیسے ان کو ایویشن آفیسر پاول ویلیمز کا نمبر ملا اور بوتھ نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں ساری باتیں بتا دی ویلیمز نے بوتھ کی باتیں سن کر دورنت ایکشن لینے کا سوچا اور انہوں نے بوتھ سے کچھ اور جانکاری شیئر کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تو بوتھ نے بتایا کہ وہ بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ پلین امریکن ائر لائن سے جڑا ہوا ہے ویلیمز نے بوتھ کو سجیسٹ کیا کہ وہ اپنے خواب میں تھوڑی اور جانکاری اکھٹا کرے جس سے اس حادثے کو ہونے سے روکا جا سکے بوتھ نے دوسری رات کے سپنے میں کوشش کی اور کچھ دوسری جانکاریاں لے کر ویلیمز کو بتانے لگے کہ پلین میں تین ٹربائنز انجن ہیں جس میں کی ایک پلین کے لاسٹ والے حصے میں ہے اور باقی کے دو اس کے ونگز پر ہیں اس ڈیٹیل کے ملتے ہی ویلیمز نے پتا لگا لیا کہ یہ ڈی سی ٹین نام کے امریکن ائرلائن سے جڑا ہوا ہوای جہاز ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں لگا سکے ان سب کے بعد یہ بوتھ کو یہی خواب آنے والے تین اور راتوں کو دکھائے دیئے اور ہر بار ایسے ڈرابنے انسلجے خواب کے وجہ سے بوتھ کو منٹلی بہت پریشانی ہونے لگی ویلیمز کے علاوہ بھی بوتھ نے اور بھی ائرپورٹ سٹاف سے بات کی اور سیم چیز بتائی لیکن کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا پچیس مہیں انیس سو نواسی کو بوتھ کو پھر سے سیم خواب آیا لیکن اس بار بوتھ کو اندر سے محسوس ہوا کہ وہ یہ خواب آخری بار دیکھ رہے ہیں پھر بھی جیسے تیسے وہ اپنے کام پر نکل گئے اندر ہی اندر انہوں نے یہ مان لیا یہ درد اب ختم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی وہ اندر یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آنے والے سمعے میں ایسا حادثہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے وہ بہت ہلپلیس تھے اسی دوپہر تین بچ کے پانچ منٹ پر ڈی سی ٹین موڈل کا ایک ہوای جہاز فلائٹ انیس کے نام سے شکاگو سے لاؤس انجلس کے لیے اڑان بھر رہا تھا اڑان بھرتے ہی تھوڑے ہی اوپر یہ پلین اکتم سے ایک طرف جھگ گیا اور اپنا کنٹرول کھو کر زمین کی طرف گرنے لگا پائلٹ کے بہت کوششوں کے باوجود بھی یہ پلین پوری طلع سے کنٹرول کھو کر ٹھیک بوتھ کے خواب کے جیسے زمین سے جا ٹکرایا اور پھٹ گیا پورے دو سو انٹھاون لوگوں کی جان چلی گئی جس میں تیرہ کریو میمبرز اور زمین پر دو لوگ بھی تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حادثہ یونائٹڈ سٹیٹس کا سب سے گھاتک حادثہ مانا جانے لگا جان سے پتا چلا کہ لیفٹ وینگ کا انجن اپنی جگہ سے کسی وجہ سے ہٹ گیا تھا ہوا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پلین کا انسپیکشن بوتھ کے خواب دیکھنے کے پانچ دن پہلے ہی ہوا تھا اور پہلے کے کچھ سالوں میں بھی اس پلین کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اس گھٹنا کی ڈیٹیلز کہیں نہ کہیں دب گئیں بوتھ کو اس حادثے کا پتا چلا اور پتا چلتے ہی وہ گہرے صدمے میں چلے گئے ان کا دل اس بات کو ماننے کو تیاری نہیں تھا کہ ایسی گھٹنا گھٹ گئی جس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام تھی اور وہ خود کو اس کے لئے ذمہ دار ٹھہرانے لگے ویلیمز اور باقی کی ایوییشن آفیسرز نے بوتھ کو سمجھایا کہ ان کو اس بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان سب میں ان کا ہاتھ نہیں اور انہوں نے ہر کوشش کی کہ اس کھونی گھٹنا کو روکا جا سکے بوتھ کے اس اچھے خواب دیکھنے کی شکتی کے بارے میں میڈیا ہاؤسز کو بھی پتا چلا اور وہ بوتھ سے ملنے کی کوشش کرنے لگے اور بوتھ نے کچھ نیوز چینلز کو انٹرویوز بھی دیے جو کی کچھ ہی دن ٹی وی پر دکھائی دیے اور کچھ دن میں خبریں بدل گئیں اور بوتھ بھی ٹی وی سے غائب ہو گئے اور اس کے بعد جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ بوتھ کو ایسا کوئی خواب نہیں آیا اس کہانی کو لکھنے کے دوران مجھے یہ بھی پتا چلا کہ صرف ڈیویڈ بوتھ اکیلے نہیں تھے جنہیں اس فلائٹ میں ہونے والی گھٹنا کے بارے میں پہلے سے پتا تھا ایک ٹی وی ایکٹرس لنسے ویگنر جنہوں نے دا بائیونک ومن سیریز میں کام کیا ہے انہوں نے فلائٹ ون نینٹی ون میں اپنی ماں کے ساتھ ایک ٹکٹ بک کروایا تھا اور دونوں لاؤس انجلز جانے والے تھے پلین میں سوار ہونے سے پہلے ہی انہیں پینک اٹیکس آنے لگے اور انہوں نے اس پلین میں جانے سے انکار کر دیا پلے بوئی میکزین کی جانی مانی لیکھر جوڈی ویکس اور ان کے ہزبینڈ اسی پلین میں تھے جن کو اتنے دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا جوڈی کے موت کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کی ایک میکزین سٹارٹنگ انہوں نے میڈل میں ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا کہ نہ جانے کیوں اس بار انہیں فلائٹ نینٹین میں سفر کرنے میں ڈر سا لگ رہا ہے کیا یہ بس ایک اتفاق تھا یا کوئی چیز ان لوگوں کو وان کرنا چاہ رہی تھی اس بیانک حادثے سے پہلے اور اسی پوائنٹ سے ہمارا سوال وہیں آگر کھڑا ہو جاتا ہے یہ خواب کیا ہے اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ ہم جسے بیانک خواب مان کر ڈر جاتے ہیں وہ شاید کسی حادثے کو روکنے کا سنکھیت ہو کچھ ایسے ایکزیمپلز ہیں جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں جیسے 1859 میں جانے مانے مارک ٹوین نے خواب میں خود کو اپنی چھوٹے بھائی کے فیونرل میں پایا اور اس خواب کے ٹھیک دو ہفتے کے بعد ان کے بھائی کی موت ایک سٹیم بوٹ ایکسپلوجن سے ہوئی پریسیڈنٹ ابراہم لنکن نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ انہوں نے خواب میں خود کو اپنی فیونرل پر دیکھا تھا اور ٹھیک تین دنوں کے بعد لنکن کو مار دیا گیا 1859 میں رائٹر مارگن روبرٹسن نے ایک نوول لکھی تھی جس میں ایک لکجری جہاز کا ذکر تھا جو کبھی ڈوب نہیں سکتی تھی اور اسی نوول کے کہانی کے مطابق وہ جہاز ایک آئیس برگ سے ٹکرا کے پانی کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے اور وہ مہینہ اپریل کا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینک 1912 کے اپریل میں آئیس برگ سے ٹکرا کے پانی میں ڈوب گئی تھی ہمارے خواب اور ہمارے سچا یہ ایک دوسرے سے انسوجے گتھی کی طرح لپٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتا نہیں چلتا کہ خواب سچ ہیں یا سچ میں ہو رہی چیز ایک خواب ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے خواب ہمارے ریال لائف کی ایک پرچھائی ہیں آپ سوچو میں بھی سوچتا ہوں کمنٹ میں بتاؤ کی کیا سوچا ملتے ہیں پھر سے کسی انوکھی ڈراؤنی بھیانت دردناک سچی کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی